نظرین خریم شاہ کو دبائی میں دس دن تک جیل میں رکھنے کے بعد ریپورٹ کیا گیا تھا جبکہ ٹک ٹاک سٹار نے پکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سوچی سمجھے سازش کے تحت ملک میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والی معروف امراتی شخصیت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی تفصیلات کے مطابق ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے سینئر سخافی رانہ عظیم کا کہنا ہے کہ خریم شاہ اور سندل خٹک ایک سوچی سمجھے سازش کے تحت پکستان کو بدنام کر رہی لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر حریم شاہ نے کس معروف امراتی شخصیت کے ساتھ اپنی دوستی بڑھائی تھی تو نظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے عزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک لازمی کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں نظرین سینئر سخافی رانہ عظیم نے بتایا کہ ٹک ٹاک گلز کہتی ہیں کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس ایسے راز موجود ہیں جن کو وہ افشانت کر سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ان کا کہنا تھا کہ ان کا اصل چہرہ تب سامنے آیا جب وہ دبائی پہنچی انہوں نے دبائی جا کر ہر یونٹ میں شرکت کی اور وہ ایسی تقریب کا بھی خصہ بنتی رہی جہاں انہیں مدو بھی نہیں کیا گیا تھا جبکہ ان دونوں لڑکیوں نے وہاں جا کر اپنا تعرف کروایا کہ وہ مشعور پاکستانی ادھکار آئے ہیں جبکہ دبائی کے لوگ پاکستانی فنکاروں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اسی لئے ان دونوں لڑکیوں کو بھی اسی عزت اور تقریم کے ساتھ نوازا گیا تھا جبکہ ان دونوں لڑکیوں نے وہاں کے ایک بہت بڑے اور مشعور کاروباری شخصیت ابو عبداللہ سے اپنے طرقات استوار دیئے تھے ابو عبداللہ وہی شخصیت ہے جو کہ پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے اور دو سو چھے سٹھ کمپنیوں کے مالک بھی ہیں جبکہ ابو عبداللہ نے انہیں پاکستانی ادھکار آئیں سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے ان دونوں ٹک ٹاک گلز کو مزید کاروباری شخص سے بھی ملوایا جبکہ ان کاروباری شخص کا بھی یہی سوچنا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں پاکستانی ادھکار آئیں اور یہ دونوں ان کے کاروبار کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک مواجدہ کیا جس کی روح سے دونوں لڑکیاں حریم شاہ اور سندل خٹک دبئی میں رخائش پذیر خو سکتی ہیں پھر ان خواتین نے ابو عبداللہ کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کیا جب ان کاروباری شخص نے ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں تحقیق کی تو یہ معلوم ہوا کہ پاکستان میں ان کا نام بہت برا گردانہ جاتا ہے اور وہ ان کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں جبکہ یہ دونوں لڑکیاں پاکستان کی ادھکارائی بھی نہیں ہیں اس لیے ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ کیے کہ مائدے کو ختم کر دیا گیا جب ٹک ٹاک گز نے یہ دیکھا کہ ان کا منصوبہ بالکل ناکام ہو گیا تو انہوں نے ابو عبداللہ کو اس کے ساتھ لیگی تصاویر سے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا لیکن ان کو یہ بات خرگز معلوم نہیں تھی کہ وہ دبائی میں موجود ہیں اور ان کے خلاف ان کے جرم کی وجہ سے شدید کروائی کی جا سکتی ہے ڈاکٹر ابو عبداللہ نے ان دونوں لڑکیوں کے خلاف دبائی میں ایک رپورٹ درج کروائی جس کے بعد پولیس خرکت میں آئی اور دونوں لڑکیوں کو دس دن دبائی جیل میں رہنا پڑا جبکہ دوسری جانب ان کا مائدہ کال آدم قرار دیا جا چکا تھا اس لیے دونوں لڑکیاں دبائی میں نہیں رہ سکتی بعد عذاب پھر ان لڑکیوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا اور وہ ملتان کی فلائٹ کے ذریعے اپنے وطن واپس پہنچی جب وہ واپس آئی تو ان کو دوبارہ بیرونے ملک روانہ کار دیا گیا حالانکہ قوانین کے مطابق ان دونوں لڑکیوں کے خلاف ایف آئی اے کی جانب سے تحقیقات کی جانا چاہیے تھی جو کہ نہیں ہو زکی جبکہ رانہ عظیم کا کہنا ہے کہ ان دونوں لڑکیوں نے ایک سوچی سمجی سازش کے تحت پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اور ایک شخص کو بدنام کرنے کی کوشش کی جو کہ پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا تھا ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ